بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر اٹھتیس ہے اور اس سبق کے اندر ہم علامہ تبری رحمہ اللہ تعالی کا جو مذہب تھا مساحف عثمانیہ میں سبا احرف کے موجود ہونے کے حوالے سے ان کے مذہب کا مناخشہ اور رد جو مسنف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے مزشتہ سبق میں ہم نے مساحف عثمانیہ میں سبا احرف کے موجود ہونے کے حوالے سے تین مذہب پڑھے تھے جن میں سے تیسرا مذہب علامہ تبری رحمہ اللہ کا تھا کہ مساحف عثمانیہ صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں تو مسنف رحمہ اللہ تعالی نے سات نکات کے اندر ان کے مذہب کا رد پیش کیا ہے ان میں سے پہلی بات اور پہلا نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قراءت میں باہم اختلاف ہوا چنانچہ قراءت میں اختلاف کو حل کرنے کے لیے ہر کسی کو اسی قراءت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجوہ قراءت جو ہیں وہ متعدد ہیں اور اللہ تعالی نے جو ہے وہ رحمت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قراءت کو متعدد طور پر پڑھنے کی اجازت تھی یعنی کہ سات فروف پر قرآن کریم کو جو ہے وہ نازل فرمایا نوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے انہا امتی لا دوتی قزالک یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی تو آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جو ہے وہ الفاظ کی حروف کی ادائیگی آسانی سے کر سکے اور بعض حروف کو وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے اور بعض لہجوں کو وہ امدگی سے ادا نہیں کر سکتے لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مساحب عثمانیہ صبع احرف پر مشتمل ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ ایک حرف پر مشتمل ہے یہ صحیح نہیں ہے تیسری دلیل اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کی آسانی کے لیے کھولا تھا یعنی صبع احرف کے اوپر نزول قرآن کا دروازہ اسے بند کرنا کیسے گوارہ کر سکتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بیداغ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کے چھے حرفوں کو ضائع کرنے پر تو اتفاق کر لیا ہو جبکہ وہ حروف جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہے یعنی جو حروف منسوخ ہی نہیں ہوئے ان کو ضائع کرنے پر انہوں نے اتفاق کر لیا اس بات سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بیداغ سمجھتے ہیں ایسے صحابہ کرام نہیں کر سکتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول و فعل کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں یہ صحیح نہیں ہے نمبر پانچ پانچوی بات یہ ہے کہ اگر یہ حروف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منصوف ہو گئے تھے تو علماء کا اختلاف نہ ہوتا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطالق علماء کا اختلاف موجود ہے اور تقریبا چالیس کے قریب مختلف اقوال موجود ہیں علماء کرام جو اس بات کی دلیل ہیں کہ مساحف عثمانیہ کے اندر سات حروف موجود ہیں نمبر چھے چھٹی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس کو ان کو چھوڑ دیا تھا یا منصوف کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ منصوف ہو گئے تھے تو وہ اس عظیم ترین کتاب کی تاریخ کے طور پر ہی باقی رہنے چاہیے تھے جبکہ ایسا نہیں ہے یعنی تاریخی طور پر تو ان کا وجود ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے ان کو منصوف نہیں کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں منصوف نہیں ہوئے تھے کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو منصوف آیات موضوع حادیث اور ان میں سے ہر ایک طریقی کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ منصوف شدہ حروف کو وہ کیسے ذکر نہ کرتے اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور ذکر کرتے لہٰذا یہ کہنا کہ مساحب عثمانیہ سات حروف پر مجتمل نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے نمبر سات ساتوی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کی مخالفت کرنا پسند نہیں کرتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عذرات اس جیسے کام پر امادہ ہوں یعنی جس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تعدد کی کے اوپر برقرار رکھا اور جو ہے وہ سات حروف کے اوپر نزول قرآن کو بیان کیا اور بتایا کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یا اس فعل کو منسوخ کرنے کا یا تبدیل کرنے کا حق صحابہ کرام نہیں رکھتے اور وہ ان حضرات سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس جیسے کام پر امادہ ہوں لہذا یہ کہنا کہ مساحب عثمانیہ جو ہے وہ سات حروف پر مجتمل نہیں ہے یہ قول ٹھیک نہیں ہے اور یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے مناقشة مذہب التبری قال التبری رحمه اللہ ان الاحروف الستتہ نسخت بیجماع الامت فی عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و بقا حرف واحد افاظا لوحدت الامت الاسلامیت من التفرق حینک فر بعضهم بعضا بسبب الاختلاف القراءات وخیفت الفتن فلم تجد الامت حال لہذا المشکلات الا جمع الامت على قراءت حرف واحد علامة تبری رحمه اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امت اسلامیہ کے اتحاد کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بجماع امت سات حروف کو منصوب کر دیا گیا اور صرف ایک حرف کو باقی رکھا گیا کیونکہ جب اختلاف قراءت کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا اور فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوا تو امت نے اس مشکل کا یہی حل پایا کہ تمام لوگوں کو ایک حرف کی قراءت پر جمع کر دیا جائے الرد علیہ علامة بری رحمہ اللہ تعالی پر رد الصحابة اختلفوا في القراءات في عهد رسول اللہ صلی اللہ وکادت انتقع فتنة کما قلتم فکیف حل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هذه المشكلة انما كان حل الوحید اقرار كل من المختلفین على القراءات التي قرأ بها وافهمهم ان نتعدد وجوه القراءات ورحمت من اللہ بهم وطیسیر علیهم کما دلت علیه الاحادیث المتقدم علامة تبری رحمہ اللہ تعالی پر رد کرتے ہوئے مسلم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کا قراءات میں بہا میں اختلاف ہوا اور قریب تھا کہ فتنہ برپا ہو جاتا جیسا کہ آپ نے کہا تو پھر آپ نے اس مشکل کو کیسے حل فرمایا انما کانا بے شک آپ نے صرف یہی ایک حل نکالا کہ قراءات میں اختلاف کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اسی قراءات پر قرار رکھا جسے وہ پڑھتا تھا اور آپ نے اللہ نے انہیں سمجھایا کہ وجوہ قراءات کا متعدد ہونا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور آسانی پیدا کرنا ہے جیسے سابقہ حدیث مذکور حدیث اس پر دالت کرتی ہیں اس پر دال ہیں اتقان بعض النہجات دون بعض بعد ما عرف ما تقدم نقول کیف یسوغ لصحابة رسول اللہ من اللہ الرزوان وعلى رأس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اغلاق باب الرحمة والتخفیف اللہ فتح اللہ لئمت الاسلام مخالف رسول علی صلاة والسلام فی علاج للنزاع اللہ حصل بین الصحابة بتقریر هذا التعدد للحروف انا نربع باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ ان یکون قد وافق او فکر على زیاء ستة احروف من القرآن وہی لم تنسخ لا تلابت ولا حکم ولم یکون لیخالف الرسول في قول وعمله لو كانت هذه الاحروف نسخت في اہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لم یبق مجال لاختلاف العلماء فيها ولكن نجد هم اختلف فيها على نحف من اربعین قول لو فرزنا جدلا ان الاحروف الستة نسخت في اہد عثمان فلماذا لا تبقى لمجرد التاریخ فقط في اعظم كتاب مقدس ما ان صحابة بینوا الآيات المنسوخة تلافة او حكما وَكَذَلِكَ الْآيات المنسوخة وَالْأَحَادِيث الموضوعة وَبَيِّنُوا لِكُلِّ وَجْهَتِهِ وَقَسَارَ الْقَوْلِ انَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنهم لم يرزو بمخالفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله او فعله ولم يكن لهم التبدیل ونسخ ما لم ينسخ من کتاب اللہ وحاشاهم مَنْ يَقْدِمُ عَلَى مِثْ لِحَادِ الفِعْلِ رضی اللہ عنهم وَعَرَضَاهُمْ مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ نومت الادوطیق وذالک میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی جیسا کہ ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بعض اسلامی قومیں بعض حروف کے ادائیگی آسانی سے نہیں کر سکتی اور نائی بعض لہجوں کو عمدگی سے ادا کر سکتی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ سابقہ کلام کو جان لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے سرخیل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کو رحمت و تخفیف کا وہ دروازہ جسے اللہ تعالی نے امت کی آسانی کے لیے امت اسلامی کے لیے کھولا تھا بند کرنا کیسے گوارہ ہو سکتا ہے نظرات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو دور کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ مخالفت کریں کہ آپ نے اس تعدد کو برقرار رکھا تھا چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اسحاب رسول کو اس سے بیداغ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کے چھ حروف کو ضائع کر نے پر اتفاق کر لیا ہو یا اس کی فکر کی ہو جب کہ وہ حروف تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہیں اور نہ ہی حکم کے اعتبار سے منسوخ ہیں جب کہ وہ حروف نہ تو منسوخ کیے گئے ہیں تلاوت کے اعتبار سے اور نہ ہی حکم کے اعتبار سے حالان کہ وہ حضرات آپ کی قول و فعل میں مخالفت کرنے والے بھی نہ تھے پانچویں بات یہ ہے کہ اگر یہ حروف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں منسوخ ہو گئے تھے تو کیا مجال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق لَمْ يَبْقَ مَجَارٌ لِاخْتِلافِ الْعُلَمَائِ فِيهِ تو علماء کرام کے لئے اس میں اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہ ہوتی کوئی مجال نہ ہوتی لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ان کے تقریبا مختلف چالیس اقوال ان سے منقول ہیں ان کے اختلاف کے اس کے مطالق چالیس کی قریب اقوال ہیں نمبر اچھے چھتے بات یہ کہ اگر بالفرض ہم یہ تسلیم ہی باقی کیوں نہ رہے بوجود اس کے کہ صحابہ اکرام تلاوت یا حکم کے اعتبار سے منسوخ آیات کو بھی بیان انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح منسوخ آیات موضوع حادث اور ان میں سے ہر ایک کی طریقے کو بھی ذکر کیا ہے و قصار القول مختصر بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول یا فعل مخالفت کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کتاب اللہ میں منسوخ نہ ہونے والے کلام کو تبدیل یا منسوخ کرنے کے کوئی حق تھا اور یہ ممکن نہیں کہ وہ عزرات اس کام اللہ تعالی سے راضی ہوئے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مساحف عثمانیہ کے سبع احرف پر مشتمل ہونے کے بارے میں سات حروف کے بجائے صرف ایک حروف پر مشتمل ہیں ان کے اس مذہب کی تردید کی تفصیل پڑی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ